عزیز دوستو بزرگو اور بھائیو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَبَشِّرِ اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ اے محبوب علیہ السلام خوشکبری دہ دے دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک آمال کیے اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْحَار ان کے لئے جنت ہے اور جنت وہ ہے جس کے نیچے نہریں بے رہی ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو خوشکبری سنوائی اور سنوائی بھی حضور کے مقدس لبحہ مبارکہ سے آپ انہیں خوشکبری دے دیں کہ ان کے لئے جنت ہے باغات ہیں اور باغات وہ ہیں جن کے نیچے نہریں روا دوا لیکن کن لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک آمال کیے کچھ نہ کچھ انسان کو نہ عمل کرنا چاہیے وہ جو عمل ہے نا کوئی بندہ اپنے عملوں سے جنت میں نہیں جائے گا جنت میں خدا کے فضل سے جائے گا لیکن یہ جو آمال ہیں نا یہ سبب بنیں گے اللہ کی رحمت کا یہ ذریعہ بنیں گے خدا کے کرم کے متوجہ ہونے کا جب ہم نیک آمال کریں گے تو اس عمل کی وجہ سے رحمت ہوگی اور وہ رحمت ہمیں اللہ کے قریب بھی لے جائے گی اور اس رحمت کی برکت سے رب جنت بھی عطا فرمائے گا ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم زیادہ تر چیزوں کو تقریر سننے کی حد تک لیتے ہیں اچھی نصیحت کا لطف ضرور حاصل کرتے ہیں اچھے جملے کو اپنے دل میں اس کی فرحت ضرور محسوس کرتے ہیں لیکن عمل کی طرف نہیں بڑھتے اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ معذلہ بقاعدہ شعبہ بن جاتا ہے کہ میں نے بڑی خوبصورت تیار کر کے تراش خراش کر کے بات کرنی ہے بڑی عمدہ کرنی ہے اچھے اچھے عدیب تو پیدا ہوتے ہیں اچھے خطیب اچھے وائز اچھے سننے والے داد دینے والے تو پیدا ہوتے ہیں لیکن اگر عمل کا شوق نانا پیدا کیا جائے تو پھر باتیں نشستن گفتن برخواستن تک رہ جاتی ہیں اس کا لطف نہیں آتا پھر تو تقریریں ہو رہی ہیں ہوتی ہیں اور ہوتی رہیں گی نتیجہ کیا نکلا جو آدمی کہتے ہیں میں اتنے سالوں سے تقریر سن رہا ہوں تو سوال یہ ہے کہ بھئی اتنا سننے کے بعد تم سمرے کتنا سننے کا ایک کی مقصد زندگی میں آپ سمجھ لیں کہ سننے کا مطلب سبرنا ہے اور اگر آپ نے خیر کی بات سنی اور آپ سمرے ہی نہیں میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک عورت تھی تواعف تھی ساری زندگی اس کی گناہوں میں گزری معاذ اللہ پھر وہ ایک کمے کے پاس سے گزر رہی تھی ایک پیاسا کتہ اس نے وہاں پیاس سے تڑپتے سسکتے دیکھا اور پھر اس نے اپنے جوتے کو لٹکا کر اپنے دوبتے کی مدد سے یا جیسے اس سے ممکن ہو سکا اس نے پانی نکالا کتے کو پلایا اللہ نے اس کی بخشی فرما دی آپ ماشاءاللہ ہزاروں میں لوگ ہیں آپ نے بڑی جلدی مجھے یہ بتانا ہے یہ حدیث آپ نے پہلے بھی سنی ہوئی ہے نا میرا خیال ہے کوئی بندہ نہیں رہا جو اس نے نہ سنی ہو سنی ہوئی ہے نا ہم نے الحمدللہ اتنے سارے بندیاں جو یہاں موجود ہیں انہوں نے سنی ہوئی ہے تو ظاہر ہے امت مسلمہ میں جتنے لوگ ہیں دھیر ساروں نے یہ بات سنی ہوگی لیکن میرا سوال یہ ہے میں سڑکوں پہ روڈوں پہ سفر کرتا ہوں ہم نے یہ حدیث درجنوں بار سنی کہ تواف نے کتے کو پانی پلایا تو اس کی بخشش ہو گئی لیکن حال یہ ہے کہ سڑک پر کسی گاڑی سے ٹکرا کر اگر کوئی کتہ مر جاتا ہے اب مر ہی گیا ہے گاڑی والا موٹر سائیکل والا پجارو والا بس والا کوئی اتنی جررت نہیں کرتا کہ لکڑی کے ساتھ رسی کے ساتھ ہی پکڑ کے اسے سائیڈ پہ کر دے اس سڑک پہ مرا ہوا پڑا رہتا ہے یہاں تک کہ گاڑیوں کے ٹائروں کے ساتھ اس کا گوشت لگ لگ کے سڑک ساف ہوتی ہے اس محبوب کے ماننے والے جس محبوب نے بتایا کہ تواف نے پانی پلایا تھا اور ہمیں سمجھ بھی آگئے جو ردیس پاڑ بھی لی اور سن بھی لی پھر اس ملک کی جو مسلمانوں کا ملک ہے اس کی سڑکوں پر مرے ہوئے کتوں کو اٹھائے بھی کوئی نہ اور زخمی کتہ زخمی ہوئی گیا ہے اب اسے سڑک سے سائیڈ پہ ہی کر دیا جائے کم از کم تاکہ اس کی اگر جان باقی ہے تو بچ جائے تو پھر مجھے بتاؤنا میرے دوستو ہم نے کس لیے تقریریں سنی ہیں کس لیے خطبے سنے ہیں واضع نصیحت کی مجالس کا مطلب ہم نے کیا سمجھا ہوا ہے تقریر تحریر تصمیف اچھی گفتگو اچھا جملہ اس کا معنی ہم کیا سمجھتے ہیں تو آج جو خوبصورت گھڑیاں شب برات کی صورت میں ہمیں نصیب ہونے جا رہی ہیں اس سے پہلے پہلے اپنے دل میں یہ ارادہ کرو کہ رب قریب نے ہمیں جتنا دین کا فہم دیا ہے سمجھ دی ہے علم دیا ہے ہم ارادہ کرتے ہیں اب ہم صرف سنیں گے نہیں پڑھیں گے نہیں صرف بیان ہی نہیں کریں گے ہم عمل بھی کریں گے کوئی تھوڑا سا نا عمل کا رستہ بھی تو میرے عزیز ہونے چاہیے اب مطلب بہت ساری جگہوں پہ جانے کا موقع ملتا ہے تو لوگ کہتے ہیں پیسہ ہم نراز نہ ہونا ہم نے بڑا بندوں پر اس کیا ہوا ہے تقریر ذرا نہ سوا کو گھنٹا کرنا میں کہتا ہوں مثلا آپ مجھے بتائیں نہ سوا گھنٹا ہے تقریر کرا کے آپ نے کیا کرنا ہے اگر تو آپ نے اس لیے بھولایا ہے کہ جناب ایک بات سنیں گے ایک واض ہوگا سر دھنے گے تو وہ تو مجھے آتا ہی نہیں تو میں تو مختصر بات کروں گا اور اتنی کروں گا جس کی ضرورت محسوس کروں گا لمبی چوڑی تقریروں کا کیا مطلب ہے ہم کیا چاہتے ہیں سوائے اس کے کہ جناب بھار بڑی اچھی کانوں کو لگ رہی ہے مزہ بڑا آ رہا ہے تو آپ نے لیا کیا ہے نتیجہ کیا نکلا میرے رسول پاک علیہ السلام کے صحابہ جو غزور سے نصیحتیں لیتے تھے وہ کیسی تھی حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ نے حاضر بارگاہ ہوئے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا ہوں سوڑے آپ پتہ نہیں دوبارہ آ سکوں کہ نہ آ سکوں غزور پتہ نہیں موقع ملے نہ ملے ایک بات مجھے بتا دیں میں اس پہ عمل کروں گا میری زندگی بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے تو کریم محبوب نے فرمایا عبداللہ زبان کو خوشک نہ ہونے دینا اس کو تر رکھنا تر غزور کس چیز سے فرمایا اللہ کے ذکر سے تر رکھنا زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے ہر وقت رب کی یاد رہے تیری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی تو میرے عزیز اپنی زندگی کے اندر اب ہم نے عمل کرنا ہے اوہ جناب کمال پھر یہ ہے کہ جب واج سننے کا شوق بڑھ جاتا ہے تقریر سننے کا شوق بڑھ جاتا ہے سننے سنانے کا خالی مزاد ہو جاتا ہے پھر بندہ ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ نئی سے نئی چیز کہاں ملتی انوکھی سے انوکھی چیز کہاں ملتی انفرادی سے انفرادی بات میرے بھائی آپ ضرور سنیں ضرور سنیں مومن کی گمشدہ مراز ہے حکمت جہاں سے ملے لیں لیکن عمل کرنے کے لیے لیں عمل کرنے کے لیے میں اب میرا دل کرتا ہے اب دل کرتا ہے اب ہماری چپ سے بھی لوگ سباک سیکھیں حضرت باجزید بستامی فرمایا کرتے تھے جس نے ہماری چپ سے کچھ نہیں سیکھا اس نے ہماری تقریر سے کیا سیکھنا ہے اب تھوڑا سا نہ اشاروں کی بولی بھی سمجھیں اب تھوڑا سا یہ بھی ہو کہ بس بات پوری ہونے نہ پائے اور انسان کی رغبت عمل کی طرف بڑھ جائے یہ مزاج ہمیں دیا ہے اب تو بھائی آ جائیں آپ صبح بھی تقریر کر دیں دوپیر کو بھی تقریر کر دیں وہ بیان آپ نے جو سنایا تھا وہ دوبارہ سنا دیں تو میں کہہ تم پہلے سننے پر عمل ہو گیا تو نہ کریں اب ہمیں تھوڑی باتیں سیکھ کر ان پر عمل کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے بڑی سادھی بات میرے اببہ جی بتایا کرتے تھے اولا صاحب کہتے ہیں کہ ایک دیاتی بندہ چلا گیا وہ کسی مولی صاحب کی تقریر سننے تو اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے یہ واشروم کا مروجہ نظام نہیں ہوتا تھا تو لوگ کھیتوں میں دوسری جگوں پہ پشاب کے لئے جاتے تھے تو مولانا نے ایک احتیاط بیان کی وہ کہنے لگے کہ پشاب سخت جگہ پہ نہ کرو زمین پہ بیٹھ کر ورنہ پشاب کے چینٹیں اڑیں گے کپڑوں پہ پڑیں گے اور حدیث میں سخت حکم ہے اس مسئلے تو کوئی نرم جگہ ہو ایسی جہاں پشاب کریں چینٹیں نہ اڑیں وہ بندہ عمل کرنے والا تھا نا اس نے نیری تقریر سنن کے سردھن کے جانا نہیں تھا اس نے اتنی ساری ریت لے لی کپڑے میں باندھ لی اور وہ اس نے کندے پہ رکھی ہویا جہاں پشاب کا وقت آتا پہلے ریت بچھاتا پھر پشاب کرتا تھا کہ میرے کپڑوں پہ نہ پڑے ایک صاحب نے اسے کہا کوئی ہفتے بعد چلو بیان سننے چلیں تو کہنے لگا میں پہلے پہ عمل کرلوں یہی بڑا ہے میں نے تو اتنی ساری ریت کندہ تھاک گیا ہے میرا اس دن سے اٹھائیا ہے تو میں نہیں چاہتا کہ نہیں بھی سنو تو کسی اور جگہ میں یہ تفریع طبع کے لیے بات کو نہ سمجھیں اس سادے آدمی نے جو ہمیں سمجھایا مجھے اور آپ کو اس پر غور کرے کہ کل بھی سنا تھا پرسوں بھی سنا تھا پیر صاحب نے ترسوں بھی کہا تھا شیخ نے پرسوں بھی کہا تھا پچھلے ہفتے بھی کہا تھا تو نے اگر شیخ کی بھی نہیں سنی استاد کی بھی نہیں سنی پیر کی بھی نہیں سنی اور اس دور کے پیر جو صحیح کام کرنے والے ہیں استاد جو صحیح کام کرنے مجبور ہو گئے ہیں بیچارے کہتے ہیں کس کی تربیت کریں کس درد سے کہا تھا حضرت سلطان باہو نے وہ کہتے ہیں اور رب دا طالب کوئی بھی نہیں ملیا اے تے جو ملیا ہے طالب زردہ ہو یہ تو آئے ہیں کاربار سیدھا کرنے فوٹو کھچوانے فلاں کام کے لئے یہ تو وہ جو ہم دینا چاہتے ہیں اس کا تو مزاج ہی نہیں پہلے بھی میں نے کہا تھا پھر کہتا ہوں مجھے شوق نہیں ہے خدا مجھے معاف کر دے اس دن سے پہلے جس دن یہ شوق ہو کہ میں صویرے جاؤں گا تو نوٹ لاؤں گا تو شام جاؤں گا تو نوٹ لاؤں گا یہ شوق نہیں ہے طبیعت نہیں ہے من نہیں چاہتا لیکن یہ کہ یہاں بھی آ جائیں خطاب کر دیں یہاں بھی اوہ خدا کے بندو ہم کہاں اس قابل ہیں ہم خطاب کریں ہم نے تو نا یہ ایک ازان دینی شروع کی ہوئی صبح و شام ایک ازان پڑھتے ہیں ہے یہ پیغام حضرت احمد رضا کہ بارگاہ نبی کے رہو باوفا ہم تو کہتے ہیں ادھر آ جاؤ تھو کریں کھاتے پھر ہوگے ان کے در پہ آ پڑو کافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا ہم تو کہتے ہیں ادھر آو اللہ رسول کی بارگاہ کے طرف رجوع کرو اور وہ ایک جملے پہ اگر تو عمل ہو گیا پیار سے باتیں کرتا رہتا ہوں سب کے ساتھ نہیں کرتا جس کا مجھے پتا ہو کہ یہ تھوڑا سہ لے گا ایک دوست نے مجھے کہا کہ میں تو آتا ہوں تو مجھے علاقے کے لوگ کہتے ہیں ان کو بلاؤ تو میں کہتا ہوں پورا عمل کرنا میری گلتے تو پھر میں باقیوں کو لبی لگا جاؤں گا تو اگر تیرہ ہی عمل نہیں ہو سکا تو باقیوں کو میں نے جا کے کیا سمجھانا ہے تو ایک تو آج کی جو رات ہے اس سے پہلے پہلے اپنے آمال کی طرف میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ شب برات پہ ہر مسجد سے زور زور سے رونے کی آواز آتی آنی بھی چاہیے شب قدر پہ آتی ہے عمرے پہ جاتے وقت لوگ مافیاں مانگتے ہیں حج پہ جاتے وقت اور کروڑوں لوگ یہ کام کرتے ہیں سال میں اگر پچیس لاکھ چھبیس لاکھ آدمی یا پچاس لاکھ آدمی حج کرتا ہے اور وہ جانے سے پہلے مافی مانگ کے گیا توبہ کر کے گیا اور کروڑوں لوگ ہیں جو شب قدر میں ہیں شب برات میں ہیں اور انہوں نے کھل کے توبہ کیے تو پھر میرے بھائی سویرے کرپشن ختم ہونی چاہیے نا ملک سے سویرے پچھتر فیصد جھوٹ ختم ہونا چاہیے نا ساری رات تو لوگوں نے توبہ کی صبح اسی فیصد حقوق علیبات کا مسئلہ حال ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے صبح ملاوٹ بہت حادتہ ملک سے ختم ہونی چاہیے تو کیا ہم نے سمجھ لیا ہے ہم نے یہ سمجھا ہے کہ شب برات پہ بھی بس ایک رسم ادا کرو آؤ تھوڑی توبہ کرو چھوٹی کر جاؤ آئیے شب قدر تو توبہ کرو چھوٹی کر جاؤ کیا یہ ہم نے مطلب سمجھ لیا حج کرنے گئے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے رسول کریم کی بارگاہ سے بھی جو ہو کے آ جائے اور بدلے ہی نہ وہاں تک جائے اور بدلے ہی نہ مدینے گئے کعبے گئے کربلا گئے جیسے گئے تھے گھوم پھر کے ویسے ہی آ گئے نتیجہ کیا ہے اپنی زندگی نتیجہ خیز بنائیں آج اس خوبصورت موقع پر جب شب برات ہمارے سامنے کھڑی ہے اپنے ذہن میں تہیہ کریں کہ اب ہم نے بدل جانا ہے شوگر ہو جائے تو بدلنا پڑتا ہے اللہ معاف کرے چینی چھوڑنی پڑتی ہے من پسند مٹھانیاں چھوڑنی پڑتی ہیں بدلنا پڑتا ہے بلیڈ پریشر ہو جائے تو یارو بدلنا پڑتا ہے اگر انسان کو خدا نہ خواستہ کوئی مرض لگ جائے تو بدلنا پڑتا ہے اولاد پیدا ہو جائے تو بدلنا پڑتا ہے گھر میں بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو بڑے باپ کو باپ کو بدلنا پڑتا ہے بال سفید آ جائیں تو پھر بھی تو بدل جانا چاہیے انسان کی عمر چالیس سال ہو جائے تو پھر بھی تو بدل جانا چاہیے شب برات پہ توبہ کرے تو پھر بھی تو بدل جانا چاہیے اب بدل جائیں اب ہم بدل جائیں اب نہ درد ہوتی ہے گاڑی میں بیٹھیں تو کمر پہ درد ہوتی ہے اب ہم بدل جائیں اب لوگ بتاتے ہیں تیرے بال سفید ہونے لگ گئے ہیں اب ہم بدل جائیں اب لوگ ہمیں کہتے ہیں بچے جوان ہو گئے اب ہم بدل جائیں نا یارو اب لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ اوہ خو اب تو آپ اٹھتے وقت زمین پہ پہلے ہاتھ رکھتے ہیں پھر اٹھتے ہیں اب بدل نہ جائیں اب محسوس ہوتا ہے کہ نیند گہری نہیں آتی اب محسوس ہوتا ہے کہیں کہیں جس ہمیں تکلیف ہے اب بدل نہ جائے اب نہ کئی کلاس فیلو چلے گئے دنیا چھوڑ کے بدل نہ جائے اپنے بہن بھانیوں میں سے کجیوں کا جنازہ پڑھا بدل نہ جائے ہم میں سے کجیوں نے ماں باپ دفن کر دیئے پھول ڈال دیئے قبروں پہ اب بدل جائیں اب وقت تھوڑا رہ گیا اب کچھ تبدیلی کی طرف آئیں اب توبہ صحیح والی کر لیں اب استغفار دل سے پڑھ لیں اب تبدیل ہو جائے اب اپنے اندر باہر کچھ تبدیلیاں لائیں اب اپنے ظاہر اور باطن کو سواریں اب اللہ رسول کی بارگاہ میں جانا ہے نا تو کوئی ایسا نہ ہو شرم آئے حضور کے سامنے کھڑے ہوتے حیاء آئے نبی کریم کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے اب کچھ تبدیلی لائیں آج ارادہ کریں کہ آج جو توبہ کریں گے وہ صحیح والی کریں گے آج جو وہاں استغفار کریں گے اللہ کے حضور حاضر ہو کے تو وہ صحیح والا کریں گے اب کچھ تبدیلی کا مزاج لائیں اور پھر ایک اور بات پیرز کروں ہمارے ذاتی تعلقات سارے دھوکہ ہیں ہماری جیبوں میں مال سارا دھوکہ ہے ہمارے بلند و باغ دعوے سارے دھوکہ ہیں ہمارے بڑے بڑے رتبے سارے دھوکہ ہیں بڑے تعلقات تھے بیٹے کے پر ماں بیمار تھی تو اسے صحیح تو نہیں تعلقات کی وجہ سے مل سکی بڑے تعلقات تھے نا بیٹے کے لیکن جب بیماری زور پکڑ گئی تو پھر کیا کر سکا کوئی بڑے تعلقات تھے بڑا پیسہ تھا جے میں بڑا کچھ تھا لیکن جب جناب ازرائیل آئے تو پھر کوئی کچھ بھی نہ کر سکا پھر اپنے رہ گئے اور جس کو جانا تھا وہ سب چلے گئے تو یہ جتنی چیزیں ہیں نا یہ کچھ نہیں ہیں یہ دھوکہ ہے سچ صرف اللہ رسول کی ذات ہے حقیقت صرف دین ہے اصل صرف وہ بارگاہیں ہیں دھوکے میں نہ زندہ رہو چھوڑ دو یہ بات کرنی کہ بڑے تعلقات ہیں چھوڑ دو یہ بات کرنی کہ بڑا پیسہ ہے چھوڑ دو یہ بات کرنی کہ برادری قبیلہ علاقے میں بڑا اور کچھ بھی نہیں ہے کل من علیہ فان ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے دیکھو زمین کھا گئی آجوان کیسے کیسے میں مولانا نورانی کی قبر پہ کھڑا تھا تو میں کہہ رہا تھا مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ اے لئیم تُو نے وہ گنج ہائے گراب مایا کیا کیے اتنے اتنے بڑے لوگ تو لے گئے اتنے اتنے بڑے لوگ اتنے اتنے بڑے لوگ قبروں میں کجر گئے سلطان محمود غز نبی کہاں ہیں شہاب الدین غوری کہاں ہیں وہ لوگ جو میدانوں میں آکے صرف ان کا نام لیا جاتا تھا تو دنیا کانپ جاتی تھی وہ کہاں گئے اٹھ گئے سب لوگ چلے گئے ختم ہو گیا معاملہ وقت اب ہماری طرف بڑھ رہا ہے اب تیزی ہے اب پیغامِ اجل آیا کئی ہمارے اردگرد سے اٹھا کے لے گیا اب ہمیں بھی تو واپس لوٹ رہا ہے نا تو کچھ تیاری کر لیں کچھ ارادہ کر لیں اور بارگاہ رب رسول کی اس طرح کی ہے کہ بس جانے کی دیر ہے بس صرف جانے کی دیر ہے صرف جانے کی اور اللہ رسول کی بارگاہ دوستو وہ والی ہے کہ جہانا زیادہ منت بھی نہیں کرنی پڑتی وہ جو چار پانچ لوگ تھے نا مکہ مغرمہ میں انہوں نے بہت ہی اسلام کی مخالفت کی حد کر دی تھی ان کے لئے حکم ہوا تھا جہاں ملے قتل کر دو ایک قرمہ تھے ابن ختل تھے کچھ اور لوگ تھے تو پتہ ہے ان کو کسی نے مشورہ کیا دیا تھا کسی کافر نے مشورہ دیا پتہ سلاہ کیا دی تھی اس نے کہا تھا تم نے بڑی زیادتیاں کی ہیں بڑے بے عدب ہو کسی صحابی کے کابو نہ آنا مار دیے جاؤ گے اپنی خطاؤں کے سبب سے تم مار دیے جاؤ گے لیکن اگر کسی طریقے چھپتے چھپاتے رسول پاک کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ نا اگر وہاں کسی طریقے چلے جاؤ ان نے پوچھا معافی کیسے مانگیں گے موں کیسے دکھائیں گے ہم نے اتنے ظلم کی اتنی زیادتیاں کی کیسے معافی مانگیں گے تو کہنے والے نے کہا کہنے ہی کچھ نہیں تم بس کہہ دے نا ہم آگئے اس سے زیادہ تو بات ہی کوئی نہیں اتنے ہی تو صرف کہنا ہے آگئے اور نہ آتے تو جاتے بھی کہتے بس تم اتنا کہہ دے نا نبی کریم علیہ السلام نے فرما ہے بندہ جب آکے کہتے ہیں نا یا اللہ میں بھول گیا تھا غلطی ہو گئی مان جو گیا ہوں غلطی ہو گئی جب کہتے ہیں نا میں بھول گیا سمہ تابہ پھر وہ توبہ کرتا تاب اللہ علیہ اللہ دیر کرتا ہی نہیں فوراں توبہ کو قبول فرما لے ہمارے ہاں نا کچھ لوگ تو تبن سخت ہیں اللہ معاف فرمائے اور کچھ رد عمل کے طور پر سخت ہو گئے کچھ باتیں دلوں میں بیٹھ گئی ہیں جنہوں نے طبیعتوں کو سخت کر دیا کبھی کہیں آپ بہو سے کہ چلو بھوڑی ساس سے اگر کبھی کوئی بات سخت نکل گئی ہے تو معاف کر دے وہ تیار نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں تمہیں پتا نہیں میرے ساتھ کیا کچھ ہوا کبھی ساس سے کہا جائے نہ چلو بھول گئی تھی بچی تو آپ درگزر کر دیں تو وہ کہتے ہیں تمہیں پتا نہیں میرے اندر سختی کتنی آ گئی ہے دو کتنے بیٹھ گئے ہیں ہم نا طبیعتوں میں سختی کر بیٹھے ہمارے دل دھڑکتے ضرور ہیں لیکن صرف اپنے بچوں کے لئے ہمارے سنوں میں درد اٹھتا ضرور ہے لیکن صرف اپنوں کے لئے ہم نے نا دو چار پانچ چھے باتیں جمع کر کے ان پر پورا ذہن بنا کے سخت ہو گئے ہیں طبیعتیں سخت ہیں دل سخت ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے فرمایا جنت میں وہ لوگ داخل کیا جائیں گے جن کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہے نرم دل کے لوگ ماف کر دینے والے جلدی مان جانے والے ایک صاحب تھے اپنے بھائی سے نراز ہو گئے اور انہوں نے رشتے سے انکار کر دیا پہلے ان کے بیٹے کی وہیں پہ نسبت تھی انکار کر دیا کئی لوگوں نے ان سے کہا میں نے بھی کہا تو وہ کہنے لگے پیر صاحب عزت بڑی کرتا ہوں آپ کی لیکن میں مر دوں ایک دفعہ نہ کر دوں تو پھر ہاں نہیں کیا کرتا تو میں نے اس صاحب سے کہا میں نے کہا یوں نہ کر اگر صبح قیامت تیرے بارے میں کوئی سخت فیصلہ آ جائے اور رب کو منانا ہو کسی مقام پر تو تو کیا کہے گا بانے بنا بنا کے ہم سخت ہو گئے دل اتنے سخت پتھر کر لیے میں فلان ہوتا ہوں جی میں نہیں دوبارہ کسی کی سنتا اور خدا کے بندو میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مومن تو اس طرح ہوتا ہے جس طرح اونٹ کے ناک میں نکیل ہوتی ہے بٹھا دو تو بیٹھ گیا اٹھ جاؤ تو اٹھ گیا اور حضور نے فرمایا وہ لوگ جو بہت بد اخلاق ہیں جھگڑالو ہیں فسادی ہیں سخت دل ہیں وہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے جو جھگڑے کرتے پھرتے ہیں جھگڑالو لوگ ہیں عزیز دوستو اپنی زندگی کے اندر طبیعت میں نرمی اگر طبیعت نرم ہو گئی نا جی مزاج میں نرمی آ گئی تو پھر آپ محسوس کریں گے کہ آپ معاف کرتے بھی جلدی ہیں اور معافی دیتے بھی جلدی ہیں پھر آپ کے تعلقات بچیں گے آپ کی نسبتیں بچیں گی آپ کے بہت سارے رشتوں میں قربت آئے گی ٹوٹیں گے نہیں ایک تو دل نرم کریں کسی شخص کے بارے میں دل میں کوئی بات ہے تو اسے معاف کریں اور معافی دیں کچھ لوگ بالکہ ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں کوئی نرازگی نہیں ہوتی لیکن آپ نے بچے بچی کی شادی کا کارڈ دیا نہیں تو بہر نراز ہو جاتے ہیں اور پھر آپ سمجھا رہے ہیں قائل کر رہے ہیں وہ تیاری نہیں ہے قائل ہونے کو سنو اور اس حدیث کو یاد رکھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس اس کا بھائی عذر لایا بھائی معافی مانگنے آیا اور پھر اس نے معاف نہ کیا اللہ کے حبیب فرماتے میرے حوزے کوسر پہ نہ آئے تو سخت ہو کے بیٹھ گیا ہے تو کہتا ہے میرے سے پہلے سنیں میں آپ کو بتاؤں اس نے میرے ساتھ کیا کہ اوہ ٹھہر جا اگر حساب کتاب کے بعد معافی والا اصول رکھ لیا جائے کہ پہلے حساب کتاب ہوگا غلطیوں کا مدعوہ ہوگا پھر معافی ہوگی تو یہی حساب اگر رب کریم بندوں کے ساتھ کرے تو پھر پھر میں اور آپ کدھر جائیں گے تو اس سادھی بات پہ آجاؤنا تو دو جملوں میں حضور نے سمجھائی ہے فرمایا تم رب کے بندوں کو معاف کر دو تو آج کی شب سے پہلے آج کے دن سے پہلے رمضان مبارک کے تشریف لانے سے پہلے پہلے اپنی طبیعت کے اندر ایسا ذوق لائیں ایسی طبیعت لائیں کہ ہم نے معافی دینی بھی ہے اور معافی لینی بھی ہے بعض وقت ہم رسم ادا کرتے ہیں شب براز سے پہلے یہ سوشل میڈیا پہ چال گیا فلانے کو فلان کہہ دیا اگر کوئی کبھی ہوئی ہوئی نہ تو معاف ایسے تو نہیں نا معافیاں ہوتی ہیں ہمیں پتا ہوتا ہے ہم سے کون نراز ہے ہمیں خبر ہوتی ہے ہم نے کس کو تکلیف دی ہمیں پتا ہوتا ہے کس نے ہمارے لہجوں سے پریشانی پائی ہے کون ہے جو ہماری وجہ سے عذیت کا شکار ہے تو اس سے جا کے معافی مانگیں تو یہ چیزیں معافی کا سبب بن جائیں گی اور پھر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو تر چیزیں اور بھی بیان کی ہیں میرا دل کرتا ہے کہ وہ بھی ذرا آپ کو ارز کر دوں حضور سید عالم علیہ السلام نے جنت میں لے جانے والے جب عامال بیان کیے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک تو زکاة صحیح ادا کرنا شرک سے بچنا توحید پہ قائم رہنا اور زکاة ٹھیک ٹھیک ادا کرنا اور اپنے رشتہ داروں سے اچھا ظلوک کرنا جنت میں داخل ہو جاؤ گے یہ جو ہمارے زیادہ قریبی لوگ ہوتے ہیں ان کا حق بھی شریعت نے زیادہ رکھا ہے اور یہ بعض وقت تکلیف بھی زیادہ دیتے ہیں لیکن میرے عزیز ایک بات سمجھ لیں اچھی طرح سے اور اپنے دل میں بٹھا لیں میں نے درجنوں بار کہی ہے پھر کہتا ہوں اللہ تعالی نے جو خاندان میرے لئے پسند کیا ہے مالک نے مجھے وہاں پیدا کیا تو جو چچا اللہ نے میرے لئے پسند کیا وہ مجھے بھی پسند ہونا چاہیے اور جو مامو اللہ نے میرے لئے پسند کیا ہے وہ مجھے بھی پسند ہونا چاہیے انسانوں کے اندر کمزوریاں بھی ہوتی ہیں خوبیاں بھی ہوتی ہیں لیکن ہمارا یہ مسئلہ بن جاتا ہے کہ ہم نہ صرف کمزوریاں کو ڈسکس کرتے ہیں خوبیوں کا تذکرہ کرتے ہی نہیں اپنے مزاج کے اندر اس بات کو آپ نے پیدا کرنا ہے آج ایک اور ارادہ بھی کریں ایک اور اپنے ذہن کے اندر بات بھی زیادہ شوق کے ساتھ پیدا کریں آپ یہ کوشش کریں کہ اپنی صلاحیتوں کو دیکھیں کہ آپ میں کیا خوبی ہے بولنے کی ہے لکھنے کی ہے مال خرچ کرنے کی ہے کسی کو پیغام دینے کی ہے مسجد نبوی شریف میں ایک بی بی صرف جھاڑو خالی دیتی تھی بیمار ہو گئی تو سرکار تیمارداری کرنے گئے اور صحابہ نے حضور کو اطلاع دیئے بغیر تدفین کر دی جنازہ پڑھا دیا تو حضور نے قبر پہ کھڑے ہو کے دوبارہ جنازہ پڑھایا اپنے وجود کو بیکار نہیں رکھنا اس سے کوئی کام لیں اللہ فرماتے ہیں فَحَسِبُتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ آبَسَمْ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَ لَا تُرْجَعُونَ فرماتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور کیا سمجھتے ہو تم نے لوٹ کر ہمارے پاس آنا نہیں ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں ہو سکتا لہٰذا میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا اپنی اس صلاحیت کو ضائع نہ کریں ہم نہ بہت سارا وقت ضائع کر رہے ہیں ادھر ادھر موبائل کھول لیا دیر تک فلانی چیز دیکھی پھر فلانی دیکھی پھر فلانی بیعث کی اپنے آپ سے نہ کچھ کام لیں کچھ خدمات کریں ہم زیادہ وقت لوگوں کا انٹریو کرنے میں ضائع کرتے ہیں دوسروں کی تفصیلات حاصل کرنے میں وقت ضائع کرتے ہیں لوگوں کا دھیان رکھنے میں وقت ضائع کرتے ہیں آج کے بعد اپنا دھیان رکھنا ہے اپنی صحت کا دھیان رکھنا ہے اپنے معاملات کا اپنے اوپر تھوڑی توجہ دینی ہے کوشش کرنی ہے کہ کس حد تک ہم اپنی صلاحیت سے فائدہ لے کے کسی کا کچھ نفع کر سکتے ہیں تو وہ نفع کریں اپنے وجود کو نفع بخش بنائیں حدیث پاک سنیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ اللہ کتنے عجر دینے والا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے دین کے رستے میں اتنی دیر بھی کتال کیا لڑا اتنی دیر جتنی دیر اونٹنی کا دودھ دھونے میں لگتی ہے اتنا تھوڑا وقت بھی دین کے لیے اگر کوئی نکلا جد و جہد کی کتال کیا لڑا فرمایا اس بندے کو بھی اللہ جنت اتا فرما دے گا اتنا تو کام کریں اتنا تو کام کریں اور حضور علیہ السلام نے رغبت دلائی یعنی جتنا بھی عمل حضور فرمانے لگے کسی عمل کو چھوٹا نہ سمجھنا کچھ نہ نہ ہو سکے تو اپنے بھائی سے مسکرا کے میلی لینا اللہ اس پر بھی صدقے کا ثواب عطا کر دے گا اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دوزق سے بچ جاؤ صدقہ دے کے خیال آتا تھا یا رسول اللہ کتنا کدے تو فرمایا خوشک خجور کا ایک ٹکڑا یعنی پوری خجور بھی نہیں خوشک خجور کا ایک ٹکڑا بھی خیرات کر کے بچ سکتے ہو تو وہ کر کے ہی صدقہ دے کے اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ مانا کیا ہے ان ساری روایتوں کا کہ کچھ کرو تو سہی نہ کچھ ہے کرو تو سہی نہ ہمارے ایک مزرگ تھے تو کرونا کے دنوں میں انہوں نے ایک جملہ کہا کہنے لگے یہ کرونا پتا تمہیں کیا کہنے آیا ہے کہنے آیا ہے کہ بیماریاں آ رہی ہیں حالات خراب ہیں یہ کرونا نہیں یہ کہتا ہے کچھ کرو نہ کچھ اللہ اللہ کرو نہ فارغ نہ بیٹھو دیکھو کیسے لوگ ڈھیروں آپ جا رہے ہیں اب کچھ کچھ کرنا ہے انشاءاللہ اب کچھ وقت ضائع نہیں کرنا اور زندگی میں کچھ میں کہہ چکا ہوں کہ ایک مندے کو بھی اللہ نے بیکار نہیں پیدا کیا ہم نے خود اپنے آپ کو بیکار کر لیا اپنے آپ کو بیکار نہ کریں جب رب کہتا فَحَسِبُتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ آبَاسِ کیا تم سمجھتے ہو میں نے تمہیں بیکار بیدا کیے آپ لوگ بڑے کام کے ہیں بس اپنے آپ کو پہچانے اکبال کہنے لگے عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو اور تیری نظر سے تو پوشیدہ ہے آدمی کا مقام تو بندے کوئی نہیں سمجھ سکا تو وہاں تک یہ کچھ کرنا نہیں چاہتے یہ صرف ادھر ادھر دیان رکھ کے ایک فوٹو چڑھا کے ادھر بھاگ ادھر اپنے نفس کو راضی کرتے ہیں نفس بس کہہ رہا ہے آج یہ کر لو تو وہ کر لیا ادھر دیکھ لو تو ادھر دیکھ لو اس سے نکلیں مصبت مضبوط مستحکم ارادے کریں اور پھر چل نکلیں لڑنا شرط ہوتا ہے جیتنا شرط نہیں ہوتا تاریخ یہ نہیں دیکھتی کہ جیتا کون کون تاریخ یہ دیکھتی ہے کہ لڑا کون کون میدان میں کون کون رہا اللہ بدر میں کامیابیاں دیتا ہے اہد میں کئی دفعہ کہتا ہے واپس پلٹو خندق آئے گی تو پھر کامیابیاں مل جائیں گی خیبر آئے گا تو پھر کامیابیاں مل جائیں گی تو اس لیے ہمیشہ جیتنا ہی ضروری نہیں لڑنا ضروری ہے ہمت کریں کوشش کریں اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے آخر دعوائی الحمدللہ رب العالمين